اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ خوش رہی ہے آباد رہی ہے میں آج آپ کے لئے لے سٹرابری سکوش بنانے کی ریسپی یہ سٹرابری میں نے دھوکی رکھنی ہے اور میں ان کے اپتے توڑ کے ان کو ساف کر گرائنڈ کروں گی اور اس میں ہمیں چند چیزوں کی ضرورت ہے میں بتا دیتی ہوں ایک کلو سٹرابری ہے یہ اور ڈیڑھ کلو ہمیں چینی کی ضرورت پڑے گی تھوڑے سے فوڈ کلر کی ضرورت پڑے گی تو چلیے ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے چینی ڈال لی ہے دیکھ چی میں اس کو پکنے رکھوں گی چولے پہ اور اس میں ہم جو ہے دو گلاس پانی ڈالیں گے اور اسٹرابری میں نے گرائنڈ کر لی ہے یہ دو گلاس پانی ڈال رہی ہوں میں اس میں اندازے سے ڈال رہی ہوں لیکن تقریباً دو گلاس ہی ڈالیں گے اور اس کو پکانا میں نے جب تک ہے یہ تھوڑا سا گاڑھا ہو جائے گی چینی کا جو شیر ہے یہ گاڑھا ہو جائے گا دو تار کا تیار ہو جائے گا اسٹرابری جو ہے وہ میں نے گرائنڈ کی ہوئی ہے یہ لیمن جوس ہے وہ بھی میں اس میں تھوڑی دیر بعد ایڈ کروں گی ماشاءاللہ سے رمضان قریب ہے تو یہ شربت بنائیے آپ اسٹرابری کا اور اپنے گھر والوں کو پلا یہ ہیلڈی ڈرنک ہے یہ روزہ رکھنے کے بعد ہمارا دل چاہتا ہے کہ بہت سارا شربت پیئے تو بزار کے آرٹیفیچل شربتوں سے بہتر ہے کہ یہ گھر کا ساف ستھا شربت پیا جائے اور فائدے مند ہے تو میں اس میں لیمن ایڈ کر رہی ہوں جو تھوڑا سا چینی کا شیرہ جو ہے وہ پک گیا ہے اب بھی لیمن اس میں ایڈ کر دیا لیمن ڈال کے اس کو تھوڑا سا پکاؤں گی میں اس میں ویسے کلر ڈالوں گی اور اگر آپ نے ڈالنا ہوں تو ڈالیا اور اگر نہیں بھی ڈالیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے دو چھٹکی کلر میں نے تھوڑا سا پانی میں گھول لیا ہے وہ اس میں ڈالنے لگی ہوں میں اچھا کلر ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا یہ خوش ذائقہ ہے تو جتنا ہی خوش شکل بھی لگے یہ اس وجہ سے میں نے اس میں کلر ڈالا ہے کلر ڈال کے اس کو ذرا پانچ چھے منٹ پکائیں تو تاکہ اس کے بعد پھر میں اس میں سٹرابری ایٹ کروں گی تھوڑا سا یہ اور گاڑھا بھی ہو جائے گا دو تار تک ہی نہیں پہنچ جائے یہ دیکھیں میں آپ کو یہ اس لیے اس سے دکھا رہی تھی کہ یہ تار جو ہے کیسے بنتا ہے جی یہ پانچ چھے منٹ جو ہے میں نے اسے پکا لیا ہے اب میں اس میں سٹرابری ڈالنے لگی ہوں اس سٹرابری کو میں نے گرائنڈ کر لیا تھا تھوڑا سا پائیں ڈال کے تو اب اس کو جو ہے تھوڑا سا تھوڑی دیر پکاؤں گی میں اور تاکہ یہ گاڑھا ہو جائے تو پھر اس کو جو ہے میں وہ تھنڈا کر کے اور جار میں نکال لوں گی یہ دیکھئے میرا سرابری سکوچ تیار ہو گیا ہے میں نے یہ دو تین جار میں بھر لیا یہ صرف چھوٹا جار ہے میرا تو چلیئے میں آپ کے سامنے یہ سکوچ بنا کے اور دکھاتی ہوں آپ کو تو اس میں ہم یہ گلاس میں ڈال لیتے ہیں تین چار چمچ ڈال لیجئے تیز میٹھا پیتے ہیں تو زیادہ ڈال لیجئے یہ میں نے ایک پہلے سے ڈال لیا ہے گھر کا بناوا ساس ستھرا جو اور چیزوں سے تو چلیئے میں اس کو ذرا تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر دیتی ہوں اس کو بھی اس سے اب میں اس میں پانی ڈالتی ہوں یہ ہمارا کتنا خوبصورت سٹروری سکوچ تیار ہے ہمارا گرمیوں میں گرمیوں کو انچوائی کیجئے گھر کے بنے ساف ستھرے ہوم میں چربت سے کلر دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے بزار کے شرپت سے کم خرچے میں اور اچھا خاصا یہ بن جاتا ہے دو تین اس کی بوٹل بن جاتی ہیں جو میں نے بھی بنایا ہے اس کی تین تقریباً جو ہے وہ تین لٹر یہ تقریباً بنایا ہے میرا نا تو جو مہمانوں کو بھی سرف کیجئے گھر کی بنیویں چیز سب شوق سے پیتے ہیں شوق سے استعمال کرتے ہیں تو اگر آپ کو یہ اچھا لگے پسند آیا تو مجھے کامنٹ میں بتائیے اور میرے چلیل کو سبکرائبز کیجئے اسی طرح میں انشاءال اچھے مزے مزے کی گرمیوں کے لیے آپ سے سکوائش بنا بنا کے آپ کو یہ دکھاؤں گی